بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ذریعہ آپ دیکھ رہے ہیں ذریعہ پورس اگرنس آج کی ویڈیو میں آپ کو کریلے بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے ہمیں کریلے چاہیے ہوں گے پیاس چاہیے ہوں گے لسن بارہ دھنیا لال ٹی مارٹر ہری میچ ہلتی، نمک، سوکہ دھنیا اور لال مچ یہ تو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں جو کریلے ہیں ان کو واش کرلوں گے اچھے سے واش کر کے میں ان کو ایسے کٹنگ کرلوں گی اب میں درمیان سے ان کو کٹ کروں گی اور جو بیج ہیں وہ اچھے سے رموک کرلوں گی اسی طرح سارے ہم نے کٹ کرنے اور بیج سارے رموک کر لینے ہیں اب میں ان کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کٹنگ کروں گی ان کی یہ کڑوے ہوتے ہیں تو ان کا کرواپن ختم کرنے کے لیے میں ان کو کٹنگ کر کے میں نمک لگا کے میں نے آدھس آدھ گھنٹہ ان کو رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد میں ان کو اس طرح مسل لوں گی اچھے سے اب میں پانی ڈال کے اچھے سے ان کو تین سے چار بار واش کروں گی تاکہ ان کا کرواپن ختم ہو جائے جیو تو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اب تیلے میں میں اوائل ڈالوں گی کرے لے میں نے واش کر کے رکھے ہوئے تھے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہم نے پندرہ سے بیس منٹ اچھے سے فرائے کروں گی ان کو جب تک اس کا کلر سینج نہیں ہو جاتا جیو تو ہمارے جو کرے لے ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں ہم ان کو نکال لوں گی ہمیں پیاز ڈالوں گی اس میں تو میں نے پیاز دیا اس میں پیاز زیادہ ایڈ ہوں گے ان کو میں نے بری کٹ کر لیا تھوڑا تھوڑا ہونے دوں گی اس کو تھوڑا تھوڑا کلر چینج ہو گیا ان کا سنہری کلر ہو چکا ہے مسٹ میں ہری میشش آئٹ کر دوں گی لسنگ بھی میں نے ساتھ ہی آئٹ کر دیا اس کے تماتری آئٹ کر دوں گی اس کو تھوڑا فرائے کروں گی تماتری تھوڑے کل چکے ہیں اب میں نے اس میں حلدی آئٹ کر دی ہے لال میچ کا پاورڈر آئٹ کر دوں گی نمک آئٹ کر دیا چمچ کی مزے سے اچھے سے ہلاؤں گی مکس کروں گی سب مسائلوں کو تھوڑا سپانی ڈال کے میں نے ان کو بھن لیا مین میں جو کریلے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے آئٹ کر دی اس میں چمچ کی مزے سے اچھے سے مکس کر لوں گی جی تو ویورز ہمارے کریلے تیار ہو چکے ہیں اگر آپ لوگ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ